خدب جمعہ مسجد نو بی شریف بطاریخ 26 رجب 1444 حجری بمطابق 17 فروری 2023 عصوی بعنوان قیامت کے مناظر اور ہولناکیاں خطیب فضیرت الشیخ ڈاکٹر عبد المحسن القاسم ترجمہ و آواز نسیم سعید تیمی مجھے تمام تاریخ اللہ کے لئے ہیں ہم اس کی حمد وجہ لاتے ہیں اسی سے مجد مانگتے ہیں اور اسے بکشش طلب کرتے ہیں ہم اپنے نصح کی برائی اور اپنے برے عامال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں دشتر کو اللہ تعالی ہدایت دے اور اسے کوئی گمرا کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمرا کردے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں بہت جدہ درود و صلاح نازل ہوں آپ پر آپ کی آل اور صحبہ اکرام پر حمد و صلاح کے بعد اللہ کے بندوں اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے اور خلوت و سرگوشی ہر حال میں اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں رکھو مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے یوم آخرت پر یقین کو ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا ہے اور اپنے کتاب میں ایسے دلائل و براہین ذکر کیے ہیں جن سے یوم آخرت پر یقین کرنا ضروری ہو جاتا ہے ان دلائل و براہین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کسی چیز کو عدم سے پہلی بار وجود بخشنے پر قادر ہونا دنیا میں مردوں کو زندہ کرنا جانوروں کو پیدا کرنے کی خودت رکھنا اور پانی برسا کر پیڑ پودوں کو نکالنا وغیرہ شامل ہیں اور تمام امیاء کرام بل اتفاق اپنی قوموں کے سامنے یوم آخرت کا ذکر کیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا جو اپنے خطبوں میں گاہے باگاہے اپنے صحبہ کے سامنے آخرت کے دن کا تذکرہ اور اس کی تفصیلات اس طرح بیان کرتے تھے کہ گویا اس دن کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے اللہ کی نعمتوں اور اس کی اصافے کمال اور صفات حمیدہ پر حمد و سنہ اسلام کے اصولوں کی تعلیم جنت و جہنم اور یوم آخرت کا ذکرہ دقوی الہی کا حکم رب کی ناراضگی کے وجوہات اور رضا مندی کے اسباب پر مشتمل ہوا کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے کائنات کو انتہائی حسین و جمیل صورت میں پیدا کیا اور اس کو مخلوق کے لئے ہموار کیا تاکہ وہ دنیا میں اس کی ربادت کرے اور جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالی اس دنیا کے اور اس کائنات کے نشانات کو تحس نحس کر دے گا اس کی نظام کو بدل دے گا جانچے سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور اس کی روشنی ختم ہو جائے گی چاند کو بے نور کر دیا جائے گا اور اس کی چمک جاتی رہے گی سیارے ٹوٹ کر گر جائیں گے ستارے بگھر کر اپنی روشنی کھو دیں گے سمندر میں تغیانی آ جائے گی اور اس کا پانی گرم کر دیا جائے گا اور اسے پوری طرح ہلا دی جائے گی پھر نہ اس میں کجی باقی رہے گی اور نہ کوئی نشب و فراز زمین کو رب العالمین اپنے ہاتھوں سے اٹھا لے گا اور اپنے غلبے اور طاقت کا اظہار فرمائے گا آسمان شک ہو جائے گا اس کا رنگ و روح بگر جائے گا اور اس کو رب کریم اپنے بائیں ہاسے لپیٹ لے گا اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو مختلف ناموں سے ذکر کیا ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور اس میں غور و فکر کریں اس کے ناموں میں سے کچھ یہ ہے یام الدین بدلے کا دن یام الفصل فیصلے کا دن یام الحساب حساب کا دن یام الحسرہ حسرت کا دن یام الجم سب کے جمع کٹا ہونے کا دن یام البعث دوبارہ اٹھائے جانے کا دن جب اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرنے کا فیصلہ کرے گا اس کا فیل کا حکم دے گا پھر وہ سور میں فوق مارے گا جس میں بندوں کی روحیں اڑتے ہوئے آ کر ان کے جسموں میں لوٹ آئیں گی اشارت باری تعالیٰ ہے اور سور میں پھوکا جائے گا وہ اچانک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف تیری سے دوڑ رہے ہوں گے یاسین اکاون مخلوقات کے جسم سڑ گل جانے کے بعد اسی طرح تیار ہوں گے جس طرح پودہ اٹھتا ہے جیسا کہ نبی اسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا جس سے لوگ اسی طرح جی اٹھیں گے جس طرح دانے بوئے جانے کے بعد اٹھتے ہیں انسان کے جسم کا حرصہ سڑ جائے گا سوائے ایک ہڈی کے اور وہ ہے پیٹ کے نچلے حصے کی ہڈی اسی سے قیامت کے دن مخلوق کو دو بارہ بنایا جائے گا بخاری وہ مسئل اللہ تعالیٰ بندوں کے جسم بال اور چمڑے کو دو بارہ اسی طرح پیدا کرے گا جس طرح سب کچھ اس دنیا میں تھا اشارت بارے تعالیٰ ہے جس طرح ہم نے پہلی پیداعش کی اپ جدا کی اسی طرح ہم اسے لوٹائیں گے الانبیاء ایک سو چار لوگ اپنی اپنی قبروں سے خوف زدہ ہو کر نکلیں گے سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے نکلیں گے آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن بنی آدم کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلے میری ہی قبر فٹے گی مسلم اس دن لوگ ننگے پیر اور ننگے بدن ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مخلوق میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنیا جائے گا بخاری و مسلم جنو انس اور چوپائے ساری مخلوقات کو ایک سرخی مائل تفیر زمین پر کٹھا کیا جائے گا جہاں کسی کی کوئی نشانی نہیں ہوگی رب جو جہاں اس زمین کو چمرے کی طرح فائلہ دے گا اور وہ زمین آج کی معروف زمین کی طرح نہیں ہوگی ارشاد باری تعالیٰ ہے جتن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دی جائیں گے ابراہیم اٹھالیس اس دنیا میں آدمی کا خاتمہ خیر یا شر جس پر بھی ہوگا اسے اسی پر قیامت کے دن اٹھا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کو اسی پر دوبارہ اٹھا جائے گا جس پر اس کی بہت واقع ہوئی ہے مسلم بعض لوگوں کو ان کے اپنے عمل کی صورت میں اٹھا جائے گا جس پر وہ اس دنیا میں قائم تھے اور جس کی سجا یا ثواب انہیں اسی دنیا میں مل گیا تھا کچھ اہل ایمان ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا اور اس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا جبکہ کافر دلت رسوائی اور خوف و دہشت میں ہوں گے اشاد واری تعالیٰ ہے جس دن وہ اپنی قبروں سے نکل کر اسی طرح دورے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بھتوں کی اسٹھانوں کی طرف دور رہے ہوں ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی دلت ان پر ساری ہوگی المعارج تیتالیس چوالیس یہ وہ دن ہوگا جتن مخلوقات کی نگاہیں پٹی کی فٹی رہ جائیں گی اور دل حلق کو آ جائیں گے اشاد واری تعالیٰ ہے کئی دل اس دن خوف سے کاف رہے ہوں گے ان کی آنکھیں جھکی ہی ہوں گی النازعات آٹھ نو سورج ان سے اتنا قریب آ جائے گا کہ اس کی حرارت و گرمی سے پریشان ہوں گے اور اپنے اپنے اعمال کے بقت پسینے میں شرابار ہوں گے جس سے ان کی پریشان یا مزید بڑھ جائیں گی آپ نے فرمایا قیامت کے دن لوگ پسینے میں شرابار ہوں گے اور حالت یہ ہو جائے گی کہ ان کا پسینہ زمین پر ستر ہاتھ تک فائل جائے گا اور موں تک پہنچ کر کانوں کو چھونے لگے گا مخاری و مسلم دوسری حدیث میں ہے اور لوگوں کو ناقابل برداشت غم اور پریشانی لائک ہوگی مخاری و مسلم جب لوگ دیر تک کھڑے کھڑے تھک جائیں گے اور اب مزید کھڑا رہنا ناقابل برداشت ہوگا تو وہ کسی ایسے شخص کو طلب کریں گے جو رب بیدو جہاں کے پاس ان کی سفارش کرے تاکہ اللہ ان کے پاس آئے اور ان کے درمیان فائلہ کرے آس سلم نے فرمایا لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے یا دیکھتے نہیں تم کس حالت میں ہو یا دیکھتے نہیں تم پر کیسی مصیبت آ پڑی ہے کہ تم کوئی ایسا شخص سلاش نہیں کرتے جو اللہ کے ہاتھ مانے سفارش کرتے بخاری و مسلم تو لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے وہ اپنے رب کے پاس سفارش کریں تو وہ عذر پیش کریں گے اور کہیں گے میرا رب آ جتنے غصے میں ہے جتنے غصے میں اس سے پہلے کبھی نہیں آیا اور نہ اس کے بعد کبھی آئے گا پھر لوگ نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے لیکن سب کے سب عذر پیش کریں گے اور آدم علیہ السلام کی طرح سب ہی جواب دیں گے پھر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو آپ فرمائیں گے ہاں مجھے منظور ہے آپ فرماتے ہیں تو میں چل پڑوں گا اور عرش کے نیچے آؤں گا اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گھر جاؤں گا پھر اللہ تعالی مجھ پر اپنی ایسی تعریفوں اور اپنی ایسی بہترین سنا کے دروازے کھول دے گا اور انہیں میرے دل میں ڈالے گا جو مجھ سے پہلے کسی کے لئے نہیں کھولے گئے ہوں گے پھر اللہ فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیں مانگے آپ کو ملے گا سفارش کریں آپ کی سفارش قبول ہوگی تو میں سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا اے میرے رب میری امت میری امت خاری و مسلم اس کے بعد رب دو جہاں اپنے جلال و عظمت کے ساتھ آئے گا اور بندوں کے درمیان فیصلے فرمائے گا اس وقت تمام کے تمام مخلوق اللہ کے سامنے ایک ہی سب میں پیش ہوگی اشیاء جباری تعالیٰ ہے اور سب کے سب دیرے رب کے سامنے سخت بستہ حاضر کیے جائیں گے الکہف اٹھالیس اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوگا ان کے سامنے ان کے اعمالوں کر دوت بیان فرمائے گا انہیں ان کے گناہوں کا اقرار کروائے گا رسولوں کو ان کی اپنے اپنی امتوں پر گواہ بنا کے لائے جائے گا فرشتوں میں سے بھی کچھ گواہ بنیں گے زمین بھی ان تمام چیزوں کی گواہی دے گی جو اس پر انجام دی گئی ہوں گی اور عظا و جوارے بھی اپنے اعمال کی گواہی دیں گے وہ تمام صحیحے اور ریجسٹر خیلہ دے جائیں گے جو لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہوا کرتے تھے اس میں حد فبی ہوئی چیز ظاہر ہو جائے گی اس دن تم اللہ کے حضور پیش کر جاؤ گے اور تمہارا کوئی راز چھپا نہ رہ جائے گا بندہ کوئی کام کرتا ہے اور بھول جاتا ہے لیکن اللہ اسے نہیں بھولتا بلکہ اسے گن کے رکھتا ہے بروز قیامت اسے بندے کے سامنے اس کا انکار نہیں کرے گا بندہ کوئی کام کرتا ہے اور بھول جاتا ہے لیکن اللہ اسے نہیں بھولتا بلکہ اسے گن کے رکھتا ہے بروز قیامت اسے بندے کے سامنے ظاہر کرے گا اور اس کا انکار نہیں کر پائے گا اس شاد و باری تعالی ہے اللہ کے وہ سب کامیاد ہیں اور یہ ان کو بھول گئے ہیں اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے اللہ سبحانہ وتعالی سب سے تیر حساب لینے والا ہوگا وہ اپنی مشیط و قدرہ سے ایک ہی وقت میں تمام اخنوق کا حساب لینے لے گا حساب کو ایک سب سے پہلے بندے سے توحید اور اتباع رسول کے بارے میں پوچھا جاگا پھر نماز کے بارے میں اگر نماز درست رہی وہ سارے عمال درست رہیں گے اور نماز درست نہ رہی تو وہ خائد و خاسر ہوگا قیامت کے دن کسی سچ کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ اٹھیں گے جب تک کہ اسے چار چیزوں کے بارے پوچھ نہ لیا جائے اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے اسے کم چیزوں میں ختم کیا اس کے علم کے بارے میں کہ اس نے اسے کم چیزوں میں خرچ کیا اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اور اس کے جسم کے بارے میں کہ اسے کم چیزوں میں کھا پایا اور ہر ایک نیمت میں اللہ کا بندے پر یہ حق ہے تو وہ اس کے بارے میں سوال کرے ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں باج فرس ہوگی حساب کے وقت لوگ دو طرح کے ہوں گے ایک خوش نصیبوں کا گروہ ہوگا جو اپنا نام آمان اپنے دائیں ہاتھ میں تھامے گا اللہ اس کے نحط آسان حساب لے گا وہ قیامت کے میدان میں اپنے اہل و عیال اور دوستوں کے پاس خوشی خوشی واپس آئے گا ارشاد باری تعالیٰ ہے تو اس وقت جس طرح کے دائیں ہاتھ میں آمان نامہ دیا جائے گا اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا اور وہ اپنے اہل کی طرف مستی خوشی لوٹ آئے گا دوسرا بدبختوں کا کروہ ہوگا جس طرح نام آمان بائے ہاتھ میں یا پیچھے سے دیا جائے گا وہ گھبراتے ہوئے کہے گا کاس مجھے میرا نام آمان دیا ہی نہ دیا جاتا اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا اس کے عمل کا ذرہ ذرہ گلے گا اور ہر چھوٹی بڑی چیز میں موخضہ کرے گا ارشاد باری ہے ہاں جس طرح نام آمان اس کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ ہلاکت کو پکارے گا اور بھرد کی آگ میں جا پڑے گا اس عجیب مکان میں بندوق واللہ کے عدل و انسان اور وسیع علم کا پتہ چل جائے گا اہل ایمان اللہ کی وسیع رحمت اس کے فضل و کرم اور احسان کا مشاہدہ کریں گے اللہ تعالیٰ خیر و بھلائی کرنے والوں کے ساتھ خیر و بھلائی کے معاملہ فرمائے گا اور توبہ کرنے والوں کو معافی کا انام دے گا آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک مومن کو قیامت کے دن قریب کرے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے پہلوں میں لے لے گا اس سے اس کی گناہوں کا اقرار کرا دے ہیں پوچھے گا کیا تمہیں یہ گناہ یاد ہے کیا تمہیں یہ گناہ یاد ہے اسے تیرے لے معاف کرتا ہو پھر اسے اس کی نیکیوں کا دفتر دے دیا جائے گا اور جہاں تک کافروں اور منافقوں کی بات ہے تو گواہان گواہی دیں گے یہی لوگ تھے جو اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھتے تھے دیکھو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے بخاری و مسلم میزان قائم کی جائے گی تاکہ بندوں کے عمال تولے جائیں ان پر حجت قائم ہو جائے اور ان پر اللہ کا عدل انصاف ظاہر ہو جائے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عائل انصاف ہوں گے پھر کسی شخص کو ظلم نہ کیا جائے گا اور اگر رائے کے دانا کے برابر عمل ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب دینے والے کافی ہیں انبیاء 47 جس کی میزان بھاری ہوگی وہ کامیاب ہوگا اور نجات پا جائے گا اور جس کی میزان ہلکی ہوگی وہ ہلاک ہو جائے گا لوگ اس وزن میں اپنے اعمال اور دلوں کی درست کے حساب سے الک الک اور مختلق ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت موٹا فربا آدمی کو لائے جائے گا اس کا اللہ کے ہاں ایک مجھر کے پر کے برابر وزن نہیں ہوگا بخاری و مسلمی آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عدل کا ایک مزہر یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے انتقام دلوائے گا بس جو کسی پر ظلم کیا ہوگا اس سے قیامت کے میدان میں بدلہ دلوائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں روز قیامت حق والوں کے حق ضرور ادا کرنے ہوگے حتیٰ کہ بغیر سنگ والی بکری کو سنگ والی بکری سے بدلہ دلوائے جائے گا مسلمی وہ آدمی ناکام ہوگا جس کی نیکیاں دوسروں کے لئے لے لی جائیں گی حالانکہ وہ خود ان کا حد درجہ محتاج ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کے عزت یا کسی اور شہی میں حق تلفی کر رکھی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ آج اس سے دلو دمہ ہو جائے اس سے پہلے کہ وہ جن آئے جب نہ دینار ہو اور نہ درہم اگر اس نے اس نیکیاں ہوں گی تو جتنے اس نے حق تلفی کی ہوگی اس قدر اس کی نیکیاں لے جائیں گی اور اگر اس کی نیکیاں نئی ہوں گی تو اس کے بھائی کی برائیوں کو لے کر اس کے خاتے میں اٹھان دیا جائے گا بخاری میدان محشر میں ایک بہت بڑا اور وسی حوض ہوگا جو اللہ عزت و جل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے گا اس میں جنت کے نہرے کوتر سے دو پرنانے رہیں گے اس حوض کی لمبائی اور چوڑائی ایک ایک مہینے کی مسافت کے برابر ہوگی اس کا پانی دو سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اس کی خسرو مجھ سے بڑھ کر ہوگی اس میں پیالے آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے جو انسان سے پیے گا تبی پیاسہ نہ ہوگا اور حوض سے ایسے لوگوں کو روک دیا جائے گا جنہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں اجاد کی ہوں گی جن کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے جب اللہ رب العالمین بندوں کے درمیان خیصلے سے فارغ ہو جائے گا تو لوگ میدان محشر سے جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانے لگیں گے مومنوں اور منافقوں کو سامنے سے اور دائے سے ان کے ایمان کے بقدر روشنی اٹا کی جائے گی دوزر کے اوپر پلسرات آئن کیا جائے گا وہ ایک فسلنے اور گرنے کی جگہ ہے وہاں قدم نہیں ٹھہ پائیں گے لوگ اس پر اپنے اعمال کی حساب سے گزریں گے مومن اس پر سے پلک جفکنے میں بجلی کی سے تیزی سے ہوا کی مانندے پرندے کی مانندے اور تیز رفتار عمڈہ گھوڑوں اور اوٹوں کی طرح گزر جائیں گے اس پر درانتیاں آنکڑے اور بڑے بڑے کانٹے ہوں گے جو لوگوں کو کیچیں گے ان میں سے بعض تو صحیح سلامت نجات پا جائیں گے بعض زخمی تو ہوں گے لیکن بچ جائیں گے اور بعض جہنم میں جا گریں گے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پلسرات پر کہہ رہے ہوں گے اے اللہ تو نجات دے اے اللہ تو نجات دے جب اہل ایمان جہنم سے نجات پا کر پلسرات کو پار کر لیں گے تو پھر انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک اور پل پر روک دیا جا جا اور دنیا میں انہوں نے ایک دوسرے پر جو مظالم کیے تھے انہیں ان کا بدلہ دے دیا جائے گا پھر جب بلکل صرف باق اور صرف ہو جائیں گے تو جنت میں داخلی کی جازت دی جائے گی پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے ان کے لئے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور آپ اس طرف سے پہلے اس میں داخل ہوں گے پھر آپ کے امت پھر باقی امتیں داخل ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھلواؤں گا جو کدار پوچھے گا تم کون ہو میں کہوں گا محمد وہ کہے گا آپ ہی کے واسطے مجھے حکم ہوا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لئے دروازہ نہ کھولنا مسلمانوں قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی سکھ و صبح نہیں قیامت کے دن سخت مشکل بھاری اور لمبا دن ہوگا یقی بات دیگرے رشانی آتی جائے گی اس کے ہولناکیوں سے بچوں کے بھال تک سفید ہو جائیں گے اللہ تعالی نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنی امت کو اس عظیم دن سے ڈرائے پر شاہ جباری تعالی ہے اور انہیں بہت سی قریب آنے والی قیامت سے آگا کر دیجئے جبکہ دن حلق تک بہت جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے لہذا اقلمن اور دانا وہ شخص ہے جس نے اس کے لئے مکمل تیاری کر لی ہے اس کی سختیوں اور ہولناکیوں سے بسنے کے لئے تیار ہو گیا ہے اور اللہ کی طرف پلٹ کر توبہ کر چکا ہے اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں کل کے لئے کیا سامان کیا ہے اللہ سے دڑتے رہو جو کس تم کرتے ہو یقینا اللہ اس میں کلی طرح باخبر ہے حشر اٹھارہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کو میرے اور آپ ستت کے لئے باوطت برائے آپ لوگ دعا کیجئے اللہ سے اور مغفرت طلب کیجئے میں اس کے مغفرت طلب کرتا ہوں تمام تاریخ اللہ کے لئے ہیں اس کے احسانات پر اور ہر طرح کا شکر ہے اس کی توفیق اور رنامات پر میں اللہ کی عظمت شان کا اطراف کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں بے شمار درود و سلام نازل ہوں آپ پر آپ کی آل اور ساگہ اکرام پر مسلمانوں آخرت کے دن کے بارے میں واقفت حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر واجب ہے قیامت کے بارے میں جس کا علم زیادہ ہوگا اس کے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا لوگوں کے لئے ضروری ہے وہ ہر وقت اسے یاد کریں اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کریں انسان پر واجب ہے ایک آخرت کے بارے میں اتنا ان حاصل کریں جس سے کچھ کا عقیدہ صحیح ہو اور قولوں فیل میں درستہ تک پہنچنے میں معابل و مددکار ہو کامیاب وہ شخص ہے جسے اللہ کامیاب کر دے اور ناکاب وہ ہے جسے اللہ نفس کے صفت کر دے پھر جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے ساٹھ سو قرآن کریم میں ارشاد ہے اللہ تعالیٰ اس کے خرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں ایمان والا تم بھی ان پر درود بھیجے اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اے اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور برکتے نازل فرمان اے اللہ خلق راشدین ابو بکر عمر عثمان و علیہ سے راضی ہو جا جہاں نے حق و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے بلکہ تمام سب اکرام سے راضی ہو جا اور اپنے جدو کرم کی بارش برساتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اے سب سے زیادہ کرم کرنے والے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلب عطا فرما شرک اور مشرکوں کو زریر فرما جسمانہ نے دین کو تحسنیس کر دے اے اللہ اس ملک اور تمام اسلامی مالکوں ام و امان اور خوشحالی کا دہورہ بنا دے اے اللہ ہمارے امام اور ان کے ولی آہد اپنے پسندیدہ امور کی توفیق دے نیکی و تقویٰ کے کاموں پر لگا دے اور ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو فیدہ پہنچا اے سارے جہانوں کے پالنہار اور تو مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو دعا مجید پر عمل کرنے اور تیری شریعت پنافض کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو بارش برسات اے اللہ ہمیں بارش کی نمس نماز اے اللہ تو ہم پر بارش برسات اے اللہ احسان کا اور قرابتداروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی بھرے کام اس سے تشریف سے منع کرتا ہے وہ تمہیں اس لئے نسلیت کرتا ہے کہ تم اسے قبول کرو اور اللہ جو عظمت و جرال والا ہے اسے یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا اور اس کی نعملتوں پر اس کا شکر ادا کرو وہ تمہیں اور زیادہ ادا کرے گا